ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے رشتوں کا پابند بنایا ہے اور انسان ایک دوسرے سے تعلق مضبوط چاہتا ہے اب رشتے مضبوط ہوں پیار محبت مضبوط ہو جائے چونکہ نفرت بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور محبت بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اب یہ کہ انسان سے سارے محبت کریں انسان کی محبت دوسرے کے دل میں پیدا ہو جائے اب وہ چاہتا ہے کہ بہن بھائی ان کے دلوں میری محبت ہو میاں بیوی ایک دوسرے سے چاہتے ہیں محبت ہو جائے ماں باپ کے دل میں محبت ہو جائے ماں باپ چاہتے ہیں اولاد کے دل میں محبت ہو جائے اور افیسر باس یا اسی طرح دنیا کے اور کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جس کو آپ اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی محبت راسخ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے دیوانا وار محبت کرے اور وہ آپ کو متوجہ ہو کر آپ کو اپنا جو ہے قرب اتا فرمائے اب آپ کسی کو بھی بیچین کرنا چاہیں محبت میں بہت ہی مجرب عمل ہے لیکن یاد رکھیے پہلے میری بات ہمیشہ اس کو اچھے مقصد کے لیے جائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا اگر نجائز مقصد کے لیے ہمارے وظائف کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو خود ہی ذمہ دار ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے اللہ کا قرآن جو ہے یہ جائز مقاصد میں تیرے بہادف ہوتا ہے جو کہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے یہ تو پور تاثیر ہے اور یہ شفاہ ہے ہر پرشانی کا علاج ہے آپ یہ خاص عمل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کسی کو بھی بے قرار کرنا چاہیں کسی کے دل میں محبت قائم کرنا چاہیں سورہ معارج سورہ معارج 29 پارہ اس کی آیت نمبر 35 35 آپ نے پڑھنی ہے روزانہ اولائک فی جنات مقرامون اب یہ آیت کریمہ آپ 33 مرتبہ پڑھ کے اگر وہ قریب ہے تو اس کو کھلا پلا دیں اگر دور ہے تو تصور کر کے اس پر پھونکیں اور آپ یہ کسی کھانے پینے کی چیز مٹھی پر کھلا پلا دیں چند دن یہ عمل کریں یارہ دن بس آپ دیکھئے گا وہ آپ سے محبت کرے گا وہ آپ کے لئے بجین ہوگا بے قرار ہوگا اور اس کے قلب میں آپ کی عقیدت محبت قائم ہو جائے گی آپ اس کو عمل کو اختیار کریں پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین